السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ذکرِ رسولِ پاک ہے جب سے زبان پر ذکرِ رسولِ پاک ہے جب سے زبان پر رحمت برس رہی ہے میرے خاندان پر لوگ پوچھتے ہیں کہ ذکرِ نبی سے کیا ملتا ہے لوگ پوچھتے ہیں کہ ذکرِ نبی سے کیا ملتا ہے ارے دیکھنے والی آنکھ ہو تو خود خدا ملتا ہے بے دم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات خیرون نشاء حسین و حسن مصطفی علی چارے یار نبیدِ عاشق کوئی نہ دسے انہ چاران ورگا نہ اس درتی پیدا کیتا انہ چان نساران ورگا نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہو سی انہ چارے یاران ورگا آزم شان صدیق دی کی دسان اک کو یار ہزاران ورگا اور مشکل راہوں میں بھی آسان سفر لگتا ہے مشکل راہوں میں بھی آسان سفر لگتا ہے یہ میری ماں کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش بس ایک بار کہا تھا ماں مجھے ڈر لگتا ہے گود ماں کی ہو فرشتے کچھ نہیں لکھتے ماں زندہ ہو تو دکھ بھی نہیں دکھتے یتیمی ساتھ لاتی ہے زمانے پھر کے دکھ یاروں سنا ہے باپ زندہ ہو تو کانٹے نہیں چھبتے تسبیح کے دانوں کی طرح ہیں سب آشکانِ رسول ہر رات محفل میں دید ہوتی ہے کمر کی عید ہوتی ہے الحمدللہ رب العالمین ان اللہم ملائکتوں یسلون علن نبی یا ایہا اللزین آمنو صلو علیہ وسلمو تسلیمہ تمامی حباب زبان کے طالے کھول کر شیطان کی کمر کو توڑ کر سینے کی پوری طاقت لگا کر اپنے آقا مولا کی بارگاہ میں باوازِ بلند اس یقین سے درود و سلام کا نظرانہ پیش فرمائیں یقینِ کامل یہ ہونا چاہیے کہ غلام درود پڑے تو میرا رب ثواب دیتا ہے غلام سلام بھیجے تو مدینے والا آقا جواب دیتا ہے محبت سے باوازِ بلند تمامی حباب پڑھئے اللہ رب العزت کی ذات کے پہ پانچ شکر ایک دفعہ پھر زندگی میں سوہنے لچپال مدری منتھار مدینے کے تاجدار کی بابرکت نورانی وجدانی حیرت انگیز اور باطن سوز محفل پاک میں حاضری کا شرف حاصل ہوا یہ سالانہ عظیم الشان آٹھویں سالانہ محفل نار بسلسلہ جشنِ بلادِ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فقید اور مثال محفل پاک ملاد کونسل پل پچیس پل تحصیل کبیر والا زیلہ خانوال کے جملہ احباب کے زیرے تمام سٹ چکی ہے اور اپنے اروج کی طرف نما دما ہے دعا کرنے اللہ پاک ملاد کونسل کے جملہ احباب کی یہ کاوش کوشش عقیدت محفت کے ساتھ اس محفل کو سجانا آقا حضور کی بارگاہ میں محفت کی قدا کو پیش کرنا آقا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں میرا مالک مال جان اولاد عزت عابرو کی خیر فرما کر اٹھنے سے پہلے یہ بابرکت محفل ہم سب کے لیے قبر اور حشر میں بخشش کا سرخروی کا وسیلہ اور سند بنائے میں بہت شکر گزار ملاد کونسل کے جملہ احباب کا جنہوں نے حکم دیا بندہ ناچیز وعدے کے مطابق حاضر ہے آپ سب کی زیارت کا شرف حاصل کر رہا ہے ان کا شکر گزار ہوں جنہوں نے یہاں پر مجھے لبکو شائع کا موقع تا فرمایا صدح مبارک بات کے مستحق ہیں ملاد کونسل کے جملہ احباب جن میں سرپرست عالی کرم فربا مشفق مہربان آج ہی جن سے بڑی محبتوں بڑی ملاقات ہوئی میری مراد جناب چودری حاجی محمد اقبال چدر صاحب آپ ماشاءاللہ تشریف رکھتے ہیں آپ کے ساتھ ساتھ صدر مراد کونسل پچیس پل جناب محمد عرفان علی پریال صاحب اور جناب حاجی غلام حبیب صاحب چودری ریاض الحق صاحب مستری منظور احمد رادیہ صاحب ڈاکٹر چودری عابد حسین صاحب نظیر احمد ننگا صاحب ماسٹر نوید ناصر صاحب اور جن کی زیر نگرانی یہ محفل جاری و ساری ہے جناب ڈاکٹر اللہ دیتا شاہ صاحب یہ وہ دوست ہیں جن کی کاوش اور کوشش کے ساتھ یہ خوبصورت محفل اپنی اروج کی طرف سفر کر رہی ہے مجھ سے قبل میرے پیارے بھائی بہت خوبصورت انداز میں نکابت کے فرائض ساری انجام دے رہے تھے اور مجھے بڑی محبتوں کے ساتھ انہوں نے صدا دی کسی کو عزت وہ دیتا ہے جو خود عزت والا ہو حقیقتاً یہ بڑے ہیں میں چھوٹا ہوں بڑا وہ نہیں ہوتا جو دولت والا ہو بڑا وہ ہوتا ہے جس کے پاس بیٹھنے والا خود کو چھوٹا بھی چھوٹا محسوس نہ کرے دل سے دعا ہے میرے بھائی کے لئے اللہ پاک ان کو لا زوال عزتوں سے نوازے سٹیٹ پر جن کو بھی صدا دینے والا ہوں معروف کاری قرآن بین الاقوامی شورت یافتہ میرے مسلک کامان تران فخر پاکستان جناب کاری محمد ارشد نائمی صاحب آپ تو لمبا ماشاءاللہ آپ سٹیٹ کا حسن بن چکے ہیں آپ کو صدا دینے والا ہوں معروف نات کو شائر جن کے لکھے ہوئے کلام زبان زدیام کچھ میں بھی سناؤں گا اور آنے والے احباب بھی انشاءاللہ آپ تک وہ کلام آپ کے لکھے ہوئے پہنچائیں گے میری مراد آر دیئے نہ پار دیئے گل ساری سرکار دیئے اس کلام کو لکھنے والے جنگ کی سرزمین سے جناب حکیم محمد عمران آجز صاحب ماشاءاللہ آپ بھی سٹیٹ کا حسن ہے آپ کے ساتھ ساتھ ہمارے مہمان خاص محبتوں کے صفیر جناب مار غلام عباس مدیانہ سیال صاحب نائب تحصیل دار جنگ سے آپ بھی سٹیٹ کی زینت ہیں اور سیاں والا سے جناب بابا احمد امیر آرہ صاحب جو کہ ملک طول و عرض میں سیکڑوں کلومیٹر سفر کر کے آپ محافل میں اپنی حادری پش کرتے ہیں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں دیگر جتنے بھی حباب کے نام آپ نے اشتہارات پہ پڑے پینا فلیکسز پہ پڑے سب الحمدللہ وقت مقررہ پر اپنی حادری پش کریں گے مجھے ابھی کاری و قرآن کو صدا دینا ہے جو وقت انتظامیہ نے مجھے دے دیا ہے اسی وقت کی حدود اور قیود کے اندر رہ کر انشاءاللہ یہ محفل درود و سلام تک پہنچے گی ایک منٹ بھی اوپر نہ جائے گا جس کو جتنا وقت دیا جائے گا اس میں رہ کر وہ اپنی حادری پش کریں گے اور تھوڑا جو تاخیر ہوئی ہے اس کو بھی انشاءاللہ اس وقت کو بھی سیٹنگ بھی لانا یہ کامیاب نقیب کی ذمہ داری ہے جہاں جہاں مجھے موقع ملا کوشش کروں گا کہ آپ سے دھیر ساری دعا سمیٹ کر یہاں سے رخصت ہوں آپ نے ہمیشہ کی طرح پیار دیا ہے جب جب اس علاقہ میں میری حادری ہوئی ہے تو آپ نے دیر ساری محبتوں سے نوازا ہے آج بھی بہت سے چیرے مجھے ایسے نظر آ رہے ہیں جو جہاں جہاں ماشاءاللہ حاضر ہوتا ہوں اسی طرح مسکراتے ہوئے جنمن مسکراہت کے ساتھ کامران کو کامران کرنے کے لئے آتے ہیں انشاءاللہ جو احباب اس محفل کا حسن ہیں سب سے دعا لیتے ہوئے میں اپنی نوکری کا آغاز کر رہا ہوں ایک گزارش شروع میں کر رہا ہوں سارے احباب ایک ایک دو دو تین تین قدم سیٹیج کی جانب بڑھائیں درمیان میں خلا ختم کر دیں دعا کرتا ہوں جو اپنی جگہ نبی کے لئے چھوڑ کے قریب آئے مکہ مدینہ پاک کے راستے اس کے لئے کھل جائیں اور بار بار نسل در نسل مدینہ پاکی حادری نصیب ہو جو حباب پنڈال سے باہر ہیں ان سے گزارش کروں گا اگر اپنے پسندیدہ شخص کو سننے کے لئے آئے ہیں اور اسی کی باری پنڈال میں آئیں گے اور اس کو سننے کے بعد چلے جائیں گے تو یاد رکھنا یہ نقیب کاری خطیب یا نات خان سے وفا ہو سکتی ہے نبیوں کے سلطان سے وفا نہیں ہو سکتی جو آیا ہے خالستن نبی کے لئے یہ نہیں دیکھے گا پڑھنے والا کون ہے داکیا نہیں دیکھے گا داک لے لے گا نات خان نہیں دیکھے گا حضور کی نات لے لے گا جو حباب یہ سائیڈوں پہ کھڑے ہیں بزرگوں کا فرمان ہے کھڑے ہو کر تماشا دیکھا جاتا ہے بیٹھ کر نبی کا ذکر سنا جاتا ہے یہ انتظامات آپ کے لئے کہے گئے ہیں میرے دوست کوئی دوست کھڑا نظر نہ آئے سب حباب عدب احترام کے ساتھ تشریف رکھیں جن حباب کے پاس کپڑا ہے کوئی رومال ہے وہ میربانی کر کے اپنے سر دھام کے بیٹھیں عدب ہی پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں اگر گھر سے تیاری کر کے آئیں سر پہ ٹوپی ہو ہاتھ میں تصویح ہو باوزو ہو کر لپ پہ درود پاک سجا کے آئیں تو یقینا سٹیٹ پر بولنے والے کو یہ کہنا نہیں پڑے گا کہ سبحان اللہ کہو جو برتن میں آئے گا وہ چھلکتا بھی نظر آئے گا تو آپ تیاری کر کے بیٹھیں میں وہ نقیب نہیں جو منت کروں آپ کے پاؤں پڑ جاؤں ایک ایک واسطے دے دیکھ کہوں سبحان اللہ کہو اس کا مزہ بھی نہیں آپ پوری توجہ ادھر کریں ٹچ موبائل کی طرف آپ توجہ نہ کریں آنے جانے والوں کو دیکھیں نا آپس میں گپ شپ چھوڑ دیں دنیاوی ناتے توڑ کر نبی کے ساتھ ناتا جوڑ کر آپ دل نبی کی بارگاہ میں پیش کر کے آپ محفل میں اپنی حادری پیش کریں یقین جانئے آخر تک آپ کی اتنی اچھی سبحان اللہ کی صدا بلند ہوگی کہ محفل ست جائے گی اور ہماری قبر اندر سے سونی بن جائے گا ایک نعرہ لگا کر میں پانچ سات منٹ میں کاری قرآن تک پہنچتا ہوں اور اس کے بعد جو وقت سیٹ کیا ہے اسی کے مطابق جہاں جہاں پانچ پانچ سات سات منٹ کی نوکری اور مہمانوں کو پیش کرتا چلا جاؤں گا مجھے اپنا عقیدہ بھی پڑھنا ہے مجھے ابو بکر کی علی سے شروع کرنا ہے اور مولا علی کی یہ تک سفر کرنا ہے آپ سب نعرہ کا جواب دیں تو میں نوکری کا آغاز کروں نعرہ تکبیر ماشاءاللہ تعداد تھا ٹھیک ہے بندے بول دے کیوں نہیں سریکی پجنان تو کوئی خیرت ہے نعرہ تکبیر ماشاءاللہ تھوڑے جو بولے ہو تھوڑا جو زور ہور لاؤ نعرہ تکبیر یہ دہ حد سلامت ہے حد ضرور چکے اس تُو پہلے کے چکے آ جائے نعرہ تکبیر سینے دا زور لاکے تُن ہاتھ اٹھا کے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ تاجدار ختم نبوت جڑا حضور دے ختم نبوت دے اختہ ایمان رکھ دائے لا نبی آبادی میرے نبی نے فرما دیا میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اُن نبی دی ختم نبوت دا پہلے دار سینے دا زور لاکے مان دے پیتے دو دا حق ادا کر کے تینواری بولے گا زندہ باد زندہ باد زندہ باد لیکن تیسری دفعہ ذرا اچھی آوازنا بولنا ہے اے رو غیرے نتھو خیرے لولے لنگڑے ماد اللہ فیس بکتے آکے کہہ رہے ہیں اسامی نبی ہیں آج جتنے عاشق محفل چائیوں کو گرنٹی دے سکتا ہمیں زندہ روانگا کوئی پتہ نہیں آج اس ناردہ جواب دے کے حضور دی بارگچ ارضی پیش کرو یا رسول اللہ گناہگار ضرور ہیں لیکن جب تک تاڑا ہیک بھی غلام زندہ ہے اصلا ختم نبوت کے ڈاکہ نہیں پان دیاں گے پوری طاقت را کے ہاتھ چکے بولو تاجدار ختم نبوت سندہ با سندہ با سندہ با تاجدار ختم نبوت بہت شکریہ ہم تو اڈے چو او بندہ ہاتھ اٹھائے جیڑا سب توجہا سبحان اللہ کہہ سکتا ہے او پائی میں نہیں کیا بھی سارے ہاتھ چکو میں کیا او ہاتھ چکے جیڑا اینے پرے مجمیچے سب تون اچھا ہاتھ چک سکتا ہے تے دعویٰ کردہ ہے میں سارے عاشقہ نلوں اچھا سبحان اللہ کہہ سکنا او ہاتھ اٹھائے کاری صاحب تجھے دیکھ لیا ہے اے سارے ہاتھ چکے دس نائے چاہ رہے ہیں ہسی ایک تو ایک ود کے ہاتھ بھی چک سکنے ہیں سبحان اللہ بھی کہہ سکنے ہیں اللہ دی ہم چند اشار میں بیکھنا بھی تُسی کس قدر رب دے دیتے ہاتھ نو اٹھان دے ہو رب دے ناتے رب نے جنہوں گنگا پیدا نے کیتا وہ کس قدر سبحان اللہ اچھی کہندہ ہے جیدے کبزت ساڑی جان ہے او دے ناتے جان لاکے کیڑا اچھا سبحان اللہ کہندہ ہے میں او دیتے زیارت کرنی ہوں توجہ میں نے کہا تندہ تمبا مندہ تار تندہ تمبا مندہ تار کہندہ اے ہو سو سو بار رب دا نام پکارو بندیا سلام ہے ان کو جو ہاتھ اٹھا کے بولے ہیں رب دا نام بڑے سونے جملے تمہیں نوکلی دا آغاز کیتا ہے چائی دا دے سی بے سارے ہاتھ چکلندے سارے سبحان اللہ کہہ دندے لیکن کچھ دوستہ ہاتھ اٹھایا کچھ نے سبحان اللہ فرمایا کچھ نے سیرہ لائیا کہ کچھ نے کچھ بھی نہیں فرمایا آؤ میں پہلا شیر حلق چکڑ رہے ہیں آخری آشد تک جرا سابت اٹھا ہاتھ اٹھا کے آج دی محفل دے پہ اچھی سبحان اللہ کہہ کے توجہ نمبر دے آئے مالک رمضان شریف جو ماں باپ تے مرشد لال مدینہ ہی کھائے جرا سابت اٹھا ہاتھ اٹھا کے بول کے پہلے نمبر دے آئے اللہ کرے موت پا دے چاہے مدینہ والا او دے گھر پھیرا پہلے پا جائے او دی کلی عرش بنائے آج دی محفل دی سابت اٹھا چی آباد آئے تے کلیجے تے تھنڈ پہ جائے کیمرے والے بھائی ذرا کیمرہ کھمانا انہ دے اٹھے ہاتھ آواز کیمرے دیا کھچ محفوظ کرنا جدو میں آکھا رب دا نام پکار تے جیڑا چند ہے میں محفلے چے بولا کہ میری کبردی مٹی میرا حیاء کرے قیامت تک کفن میلا نہ ہوئے وہ اپنی آواز رب دے نا دے قربان کر کے کچھ سبانا لاکھے گا عمران آجی صاحب مندر بیکھنا میں نے کہا دو جگہین سوالی استے دو جگہین سوالی استے منگتے رین نخالی استے انہوں سجدے کرے محمد او کلی مختار رب دا نام پکار او پندیا رب دا نام پکار او پندیا رب دا نام پکار رب دا نام پکار اس کلام کے اس کلام کے اشعار زیادہ ہیں لیکن میرے پاس وقت رہ گیا صرف دو منٹ تو میں صرف اس کا ایک ہی شیر اور پڑھ کے کاری صاحب کی طرف سفر کر رہا ہوں آپ توجہ کیجئے گا میں نے سارے اشعار میں سے سیلیکٹ وہ شیر کر لیا ہے اپنے لبوں تک لے آیا ہوں جس پہ انشاءاللہ جو اب تک نہیں بولا وہ بھی آہات اٹھا کے بولے گا اور آج کی محفل کی اونچی آواز سب کو سننے کو ملے گی سر پرستے حالہ تشریف رکھتے ہیں پھر ساری دعا مجھے دیں گے ان اشعار پہ توجہ میں نے کہا سوچان دعوی مالک ہے سوچان دعوی ماشاءاللہ جلید تاری صاحب ویلکم سوچان دعوی مالک ہے رمضان دعوی خالک ہے سوچان دعوی مالک ہے رمضان دعوی خالک ہے ستر 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 ماما لالوں پاد کے کرتا ہے پیار رب دا نام رب دا نام پکار او بندے آہ او دا حد کدی کسی کمینے دا مہتاج نہ ہوئے جنہا ہاتھ اٹھا کے لہران کے پڑے رب دا نام پکار او بندے آہ رب دا نام پکار رب دا نام پکار او بندے آہ ایسارا وہی تو کرتا ہے شکریہ سمات بھائی فیصلہ وہی تو کرتا ہے ہر پتھر کے قسمت کا کسے ٹھوکر پہ رکھنا ہے کسے اسبد بنانا ہے شاہد ساؤنڈ والے کسی تعرف کے محتاج نہیں ہماری محفلوں کا حسن ہے بڑے اچھے انداز میں ہمارے بتیجے خوبصورت انداز میں اس بابرکت محفل میں انگلیوں کے جنبت سے اپنے فن کا اظہار کر رہے ہیں اللہ پاک برکتیں اطاف فرمائے سیالوی مووی والے ماشاءاللہ کیمرے کی آنکھ میں یہ خوبصورت منظر محفوظ کر رہے ہیں اور بڑے خوبصورت انداز سے مکسنگ کر کے یہ یوٹیوب پہ اپلوڈ کریں گے اور گھر گھر تک یہ محفظ انشاءاللہ پہنچے گی اللہ پاک ان کی نقریبی قبول فرمائے التماس گزار معروف کاری قرآن بین الاقوامی شورتی آفتہ قررہ حضرات میں اختر سختارہ کی حیثیت رکھنے والے میرے مسئلہ کے منتاز قاری قرآن اور صاحب قرآن کے ناتخان میری مراد جنابِ قاری القرآ فخر القرآ نجم القرآ استاد القرآ اخی مکرم مخدوم القرآ خرشید القرآ جنابِ قاری محمد ارشد نعیمی صاحب آپ تولمبہ میاچنوں آپ آیاتِ وینات کی تلاوت سے اس بابرکت محفل کا آغاز فرماتے ہوئے ہمارے قلوب کو ٹھنڈا فرماتے ہیں دائیں بائیں جو اب آپ کھڑے ہیں اللہ پاک آپ کو حضور کی غلامی کی سیٹ عطا فرمائے جہاں جگہ ملے براہِ کرم تشریف رکھیں گے آنے والا شخص اگر آپ کو دیکھ کر ہی کھڑا ہو گیا تو یہ یقیناً لمائے فکریہ ہوگا جو دوست کھڑے ہیں مربانی کر کے تشریف رکھیں گے آپ کی بندہ نوازی مہمان کی عزت کرنا مذبان کا خلاقی فرض ہوتا ہے میں محفل کا ڈرائیور ہوں اچھا رہا ہوں کہ حسن کے ساتھ ہم یہ محفل جدہ بھی کراس کریں مکہ بھی کراس کریں اور مدینہ پاکی گلیوں تک سفر کریں محبت فرما کہ آپ میرا ساتھ دیتے چلے جائیں اللہ پاک آپ کو عجرے کثیر عطا فرمائے جزاک اللہ جی ہاتھ اٹھا کے نعرے کا جواب دیں نعرے تکبیر اے نا سونا زور لاکھیں ہونے یکنا میرا بی پی لو نہ کرو تھوڑا جو زور لاو نعرے تکبیر بہت اچھے نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت نعرے تحقیق نعرے حیدری نعرے غانسیہ بولتا نہیں گئے تاجدار ختم نبوبت تاجدار ختم نبوبت الہی جب تک بدن میں جان رہے دعا یہ ہے کہ لبے صدا تیرا قرآن رہے جناب کاری محمد عرشد نعیمی صاحب آفتولمبا آپ سب کی آلہ سماتوں کے حوا